پریز گارڈ حالیلویہ مسیح اسوک عظیم جلالی و برکت سب سے خوبصورت نام میں تمام مسیحی بہن بائیوں کو پاسٹر بابر خان کا بہت بہت سلام ہو میرا تعلق ناروال سے ہے پی جے چرٹ سے اور آج میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ موقع دیا کہ آج آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرو خدا کے کلام کی چاند باتوں کو جو ہماری تربیت کے لیے ہیں ہماری نصیحت کے لیے ہیں ان کو ہم سیکھیں اور برکت بائیں خدا کا کلام عزیز بھائیوں اور بہنوں فرماتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے یاد رکھئے گا کہ خدا ہمیں مبارک بنانا چاہتا ہے خدا ہماری عزت کو بڑھانا چاہتا ہے خدا ہمیں دکھوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بری لانتوں سے ازاد کرنا چاہتا ہے اور وہ ازادی ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے وہ ازادی ہمیں اس نبوت کی کتاب سے ملتی ہے اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پورے دل کے ساتھ قبول کریں اور اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ جب کلام ہمارے دل کے اندر ہوگا تو عزیز بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں جب کلام ہمارے دل کے اندر آئے تو پھر نہ تو بدی ہے نہ گناہ ہے نہ اور دنیا کی بری بری عادتیں بری بری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ہو سکتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں آج ہم خدا کے خوبصد کلام میں سے سیکھیں گے جو ہمارا مضمون ہے جو ہمارا ٹاپک ہے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور یاد رکھیں یہی کلام نوجوان بیٹیوں کے لیے ہے اور ان ماں کے لیے ہے جو بزرگ ہیں اور یہ کلام آج ہم سبوں کے لیے ہے یاد رکھیں یہی کلام ہے جو ہمیں سرفرازی بخش دیتا ہے یہ وہی کلام ہے جو ہمیں حقیقی زندگی بخش دیتا ہے اور آج ہم میرے ساتھ نکالیں گے اس تشنا کی کتاب اس کا چپٹر نمبر تھلٹی ون اکتیسوہ باپ اور اس کی گیارویں آیت سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا جو ہماری تربیت کے لیے خدا کا کلام ہے یاد رکھیں جب جناب موسیٰ نے یہ شریعت کی کتاب یہ خدا کے حکم یہ تربیت اور نصیحت بھرا کلام جب اسرائیلی لوگوں کو دیا تو یاد رکھیں جن لوگوں نے اس کلام کو سنا وہی لوگ آج بھی سرفراز ہیں اور وہی لوگ اس وقت بھی سرفراز ہوئے آپ کی رہنوائی کے لیے گیارویں آیت سے پڑھوں گا لکھا ہے جب سب اسرائیلی خداون تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا تو تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا تو سب اسرائیلیوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداون تمہارے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں خدا کے زندہ خوبصد کلام کا پڑھا سنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت تو سب کہیں آمین یاد رکھے گا بھائی اور بہنوں آج میں سپیشل ان بھائیوں سے ان بزرگوں سے مخاطب ہو کر بات کرتا ہوں جو آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ چرچ بلڈنگ کے اندر جا کر عبادت کرنا صرف عورتوں کا ہی کام ہے اور کئی میری بہنیں وہ بزرگ مائیں وہ یہی سمجھتی ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ چرچ کے اندر جا کر خدا کے کلام کو سنیں عبادت کریں بندگی کریں خدا کی پرستش کریں اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہے یاد رکھے گا آج میں سنڈے سکول کے بچوں کے ساتھ بھی مخاطب ہو کر بات کرتا ہوں آج کئی طرح سے مائیں کہتی ہیں ہاں جی پادر صاحب میں نے بچوں کو بھیجا تھا میں نے بچوں کو بھیج دیا تھا پادر صاحب میں نے سنڈے سکول بھیج دیا تھا لیکن یاد رکھیں وہ بچے سکول کے اندر نہیں آتے وہ بچے چرچ کے اندر نہیں آتے وہی بچے ہمارے گلیوں کے اندر پھرتے ہیں وہی بچے ہمارے گلیوں کے موڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہی بچے ہمارے بس ٹینڈ پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی مائیں ان کے باپ ان کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر نہیں آ رہے یاد رکھیں مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خدا من تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں احتیاط رکھ کر عمل کریں یعنی یہ کلام جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ کلام صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ کلام صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ کلام تو ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے وہ رشتہ دار جن کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آج جو ہے وہ خدا کا ثبت ہے خدا کا پاک دن ہے تو وہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آگے وہ ٹائم بتا دیتا ہے جو ٹائم ان کے چرچ کا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی روکنے کی اس فیملی کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں بھی چرچ نہیں جاتا تو یہ لوگ بھی نہ جائیں آج میں ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں جو اس طرح سے کرتے ہیں یاد رکھیں بھائیو اور بہنو جب خدا کا جو ثبت ہے وہ خدا کا ثبت ہے جو خدا کا دن ہے وہ خدا کا دن ہے وہ کسی اور کا دن نہیں ہو سکتا ہمیں ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم ان مسافروں کو بھی جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے کر آئیں اور خدا کی آواز کو سنیں خدا کے کلام کو سنیں جو ہماری تربیت اور نصیحت کے لیے ہے کئی بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں گھر پہ رہتا ہوں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اپنی میسیس کو کہتے ہیں کہ آپ چھرچہ لے جاؤ کئی لوگ کئی میری بہنیں جو ہے وہ اپنے ہزبن کو بیج دیتی ہیں کچھ بچوں کو بھی بیج دیتی ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں ان چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ لے کر گھر بیٹھے ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے خدا کا کلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر کے اندر رہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں جائیں یاد رکھیں ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں زندگی کی باتیں ملتی ہیں جہاں سے ہمیں تربیت کی باتیں ملتی ہیں جہاں سے ہماری نصیحت ہوتی ہے بھائی اور بہنوں یاد رکھیں اگر آج تک ہم نے خدا کے کلام کو اس طرح سے نہیں سنا تو آج آپ سن رہے ہو ضرورت اس بات کیا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دو احتیاط کے ساتھ جو احتیاط کے ساتھ عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہی لوگ سرفراز ہو جاتے ہیں خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے آئیں اس تشنہ کی کتاب میں سے چپٹر نمبر سیکس چھٹا باپ اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا کہ یہاں پر خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے آپ کی رہنمائی کے لئے پڑھوں گا لکھا ہے یہ وہ فرمان اور آئین اور حکام ہیں جن کو خداون تمہارے خدا نے تم کو سنانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لئے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداون اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو جائے خدا ہماری عمر کو دراز کرنا چاہتا ہے آج سانو صرف آپ نے ہی بچے آن دی پہیے خدا نو ساڑے پوتیاں پوتیاں دیویے فکریں خدا ہماری نسلوں کی فکر کرتا ہے خدا کو ہماری نسلوں کی فکر ہے یاد رکھیے گا آج ہمیں صرف اپنے بچوں کی ہے لیکن خدا کو ہماری نسل کی فکر ہے پھر سے پڑھوں گا دوسری آیت کو لکھا ہے اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور حکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھار عمل کرنا تھوڑی دیر کے لیے نہیں یہاں پر کچھ سیکنڈز نہیں لکھے یہاں پر کچھ منٹس نہیں لکھے کچھ گھنٹوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر زندگی بھر کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری زمین پر عمر جو ہے وہ دراز ہو جائے خدا ہماری عمر کو بھی بڑھانا چاہتا ہے اس سواب سے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں آمین تیسی آیت میں لکھا ہے اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے وائدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہائیت بڑھ جاؤ نہائیت بڑھ جاؤ وہ ہمیں نہائیت بڑھانا چاہتا ہے ہمارا خدا ہمیں نہائیت بڑھانا چاہتا ہے اور وہ ہماری عمر کو بھی دراز کرنا چاہتا ہے احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کے سواب سے زندگی بھر تھوڑی دیر کے لیے زندگی بھر جب ہم احتیاط کر کے عمل کریں گے تو خدا ہماری عمر کو دراز کرنا چاہتا ہے یہ اس کا پرامیس ہے ہمارے ساتھ یہ اس کا وائدہ ہے یاد رکھیں ہمیں اس کے وائدوں کو کبھی بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا کبھی بھی رد نہیں کرنا ہمیں اس کے حکموں کو جو ہے وہ اس کے آرڈرز کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے چوتھی آیت میں لکھا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ آج ہم نے دنیا کے اندر رہ کر محبت کو بانٹ دیا ہے آج ہم دنیا کی محبت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نوجوانوں یاد رکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میں جہاں پر بول رہا ہوں آج ہم نے خدا کی محبت کو جو ہے وہ الگ کر دیا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ اور لکھا ہے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش ہو جا رہے آج میں جو تجھے حکم دیتا ہوں آج عزیز بھائی اور بینوں جو خدا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہمیں اس کلام کو اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کلام کو جو ہے اپنے گلے کا توق بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کلام کو رد کرنے کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی ہم نے ہم نے اس کلام کو مصرد نہیں کرنا ہم نے خدا کے کلام کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے تیرا دل تیرے دل پر نقش رہے یہ کلام دل پر نقش رہے ساتھمی آیت میں لکھا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اولاد یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم جو ماں باپ ہیں یہ خدا نے ہماری ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ ہم نے یہ کلام جو ہے اپنی اولاد جو ہے ان کے ذہن نشین کرنا ہے اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھتے بولتے اور جو سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں ہمیں ہر وقت خدا کی آواز کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہمارا بھلا ہے ہمارا خدا بھلا خدا ہے یاد رکھے بہنوں اور بھائیوں یاد رکھئے گا میں آج سنڈے سکول کے بچوں کے ساتھ اور ان کی ماں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہوں کئی مرتبہ بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ پاچساب ہم نے بھیجا تھا تو وہ بچے سکول پتہ نہیں کیوں نہیں آئے اور یاد رکھیں یسو مسیح متی کی انجیل اس کے انیس میں باپ اور تیرہویں چودہویں پندرہویں آیت میں کہتے ہیں اس وقت لکھایا کہ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے لوگ لے کر آ رہے ہیں بچوں کو یسو مسیح کے پاس لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو پر ہاتھ رکھ کر یسو مسیح ان کو دعا دیں تو ضرورت اس بات کیا ہے کہ ان بچوں کو آپ چرچ لے کر آئیں ان بچوں کو سنڈے سکول لے کر آئیں خود تاکہ آپ کے بچے جو ہیں اس دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ بھڑیں اور اپنی زندگی بسر کریں یاد رکھئے گا بہنوں اور بھائیوں زبور نویس فرماتا ہے خدا کو آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے ہماری فکر ہے خداون آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے خدا ہماری فکر کرتا ہے آئیں میرے ساتھ نکالیں گے جلدی سے زبور سیونٹی ایٹ اور اس کی چوتھی آیت سے پڑھوں گا لکھا ہے اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداون کی تعریف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے کیونکہ اس نے یقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزاند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں بڑے ہو کر وہ اپنی اولاد کو سکھائیں جس طرح ہم نے استشنہ کی کتاب سے پڑھا ہے کہ سانو اپنیاں بچیاں دی پہی یہ دے خدا سادیاں پوتیاں پوتیاں دی بھی پہی ہوئی خدا ہمارے نسلوں کی فکر کرتا ہے خدا کو ہمارے پوتے پوتیوں کی بھی فکر ہے یاد یاد رکھے بھائی اور بین یہاں پر چھٹی آیت میں خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں اولاد کو سکھائیں ہمیں ضرورت اس بات کیا ہے ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں یہ کلام دیا ہے تاکہ ہم یہ کلام جو ہے اپنے بچوں تک ڈیلیور کر سکیں سو خدا مجھے اور آپ کو چھوٹے سے پیغام پر دل لگانے کی توفیق بخشے آئیں میرے ساتھ ایک لمحہ کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سروں کو جھکائیں میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اگر آج تک ہم چرچ میں نہیں گئے اگر آج تک ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنڈے سکول میں نہیں لے کر گئے تو ضرورت اس بات کیا کہ ہم خدا مجھے توفیق مجھے طاقت دے دے تاکہ خدا میں تیری حیکل میں جا کر تیرے گھر میں جا کر خدا گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرو خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں آسمانی جلالی خدا یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس اچھے اور خوبصت وقت کے لئے جو تُو نے ہمارے زندگیوں میں بخش دیا خدا مند اس خوبصت کلام کے لئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کلام تُو نے ہمارے ساتھ کیا خدا مندی ہوا پا خدا کہ خدا مند تجھے آئندہ نسلوں کے فکر ہے خدا مندی ہوا پا خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لئے ہمیں توفیق بخش تاکہ خدا مند ہم اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی خدا مند تیری حضوری میں آ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں اور خدا مند تیری خوبصت میٹھی اور اچھی باتوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ خدا مند یوہ پا خدا جب تیرا کلام ہمارے دل کے اندر ہو تو ہم غنا نہ کریں بدی نہ کریں بدکاری نہ کریں ایک دوسرے کے لئے خدا مند یوہ پا خدا نفرت کو پیدا نہ کریں بلکہ خدا مند ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے بان جائیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اپنے آسمان کو کھول اور اپنی قدرت جاری کر دے مسجد یسو کے نام کے وسیلہ سے آمین خدا باب خدا بیٹے روح القدس کے نام سے آمین تینک یو جی گاڈ بریس یو